ہی واسپ گائیز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائیز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات ان کے پارلمنٹ میں سامنے آئی ہے جس میں ایک بہت بڑی فیرست ہے پاکستان پر الزامات لگائے گئے ہیں ایک چارچیر جو ہے وہ انہوں نے پیش کی ہے ریلیجس فریڈم کے حوالے سے ہیومن رائٹس کے وائلیشن مائنورٹیز کے رائٹس نہ دینے پر اس پہ ہمارا ریاکشن تو یہ آیا ہے رد عمل تو یہ آیا ہے کہ جی بڑا افسوسناک ہے اور انہیں ہماری جو یہاں اندرونی معاملات ہیں یہ ہمارا جو جوڈیشنل سسٹم ہے اس کی انڈرسٹاننگ نہیں ہے بٹ ہم اس سلسلے میں کر کیا سکتے ہیں اگر وہ جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان سے واپس لے لیتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی یہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو ہے وہ انہوں نے ہمارا موجودہ دور حکومت کے اندر ہی ایکسٹینڈ کیا ہے پاکستان کا اور جو پاکستان کے ہمارا فارن آفس ہے وہ بھی اس معاملے کو دیکھ رہا ہے اور اس حوالے سے وہاں پر جو پاکستان کے ہمارے یورپین یونین کے اندر جو پاکستان کے نمائندگان ہیں وہ بھی اس حوالے سے کافی جو ہے وہ متحرک ہیں اور پاکستان کو بھی کنسرن ہے اس حوالے سے اور آپ کے علم میں ہے کہ جس چیز کو وہ بنیاد بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں اس حوالے سے ایک پاکستان کے اندر اور پوری مسلم ورلڈ کے اندر ایک خاص سینٹیمنٹس جو ہے وہ پائے جاتے ہیں اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم وہاں پر فریڈم آف ایکسپریشنز کے نام کے اوپر ویسٹ کے اندر آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ توہین کریں اور ان کی حرمت کے لیے تو ہمیں بھی آواد اٹھانا ہمارا بھی حق ہے اور اگر یہی بات وزیرا عظم صاحب نے کی کہ اگر ہولوکاسٹ کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا جرم ہے تو اس پہ بھی بات کرنا پھر جو ہے وہ جرم ہونا چاہیے کیونکہ جذبات تو پھر سب کے ایک جیسے ہیں اور ہمارے تو اس سے زیادہ جذبات مجروع ہوتے ہیں جی بٹھو وہ اسی ریزولوشن میں آپ نہیں دیکھا وہ ان کے طرف سے یہ میمبر جو ہے انہوں نے کہا کہ جی پاکستانی وزیراعظم عمران خان جو ہیں وہ کیسے ہولوکاسٹ کو اس چیز سے ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ ان کے الفاظ تھے اس سپیچ کے دوران دیکھیں بات یہ ہے کہ وہاں دیکھیں بات یہ ہے ہم تو ایک اپنا آرگومنٹ پیش کر رہے ہیں نا ہمارا تو ماننا یہ ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا ویو ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر آپ کس طرح کسی ایک مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی جو ہے وہ دیلازاری کر سکتے ہیں اگر ایک خاص مذہب کے لوگوں کو ایک جو ہسٹری میں ایک ایونٹ ہوا اگر اس پہ بات کرنے کے اوپر ان کو تکلیف ہوتی ہے اس وجہ سے اس کو انہوں نے وہاں پر بین کر دیا جرم بنا دیا تو کیوں پھر اس کو کیوں نہ جرم بنایا جائے پھر یہ دوہرہ میار کیوں چل سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر جو وزیر آدم صاحب نے بھی ایک اوپر پیش کیا کہ تمام ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ اکٹھے ہو کے اس پہ آواز بلند کریں اور اس کو یقیناً جو ہے وہ ہمارا فورن آفس کی دیکھ رہا ہے سینیٹر جاوید آباسی صاحب اس کو رسپانڈ بھی کی ہے فورن آفس دیکھ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے اب لیکن مجھے یہ بتائیں جاوید آباسی صاحب یہ معاملہ جو ہے بہت سینسٹیو ہے بڑی ریلیجس سینسٹیوٹیز اس سے جڑی بھی ہیں آپ ہم سب اپنے جو ملک کے اندرونی مسائل ہیں جوڈیشل سسٹم کے اندر جو فلوز ہیں یا پھر جن لوز کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں اگر غلط ان کا استعمال کیا جاتا ہے وہ لوز ابیوز ہوتے تو وہ ہم سب کو پتا ہے لیکن یہاں پر یہ جو چیز ہے یہ اب ایک انٹرنیشنلی یورپین یونین پارلیمنٹ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہاں کی ریزولوشن سامنے آگئی ہے ٹوئنٹی سیون انٹرنیشنل کنونشنز جن پر ایمپلیمنٹ کرنے کے پابند ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نہیں کر رہے ہیں اب ان کا جو بھی موقف ہو وہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہے ہیں لیکن آپ سے اگر اسٹیٹس واپس لے لیتے ہیں تو پھر کیا ہونا کیا چاہیے کیا کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ ایشو ہے جس پہ میں پی ایم ایلین پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں دیکھ رہی ہوں یہ اس ملک کا معاملہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ جی میں سمتا ہوں کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ حکومت کو دیکھنی چاہیے اور حکومت سے زیادہ ضروری ہے کہ جو ہمارے وہاں یورپین یونین کے میں ہمارے جو جب لو میٹ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو ضرور ان کو ریلائز کروائیں جو بات انہوں نے ریوڈوشن میں کہی ہے اس میں کوئی بہت زیادہ صداکت نہیں ہے پاکستان کے اندر جس طرح ہیومر رائٹ کی وائلیشنل نہ ایسی کئی نظر آتی ہے اگر کوئی انڈیویجیل ایسا کیس ہوئے جس کو وہ سامنے رکھ کر یہ بات کریں کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ہاں ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وبستگی ہے جو ہمارا ایمان کا تعلق ہے جو ہمارا لگا ہوا ہے جو ہمارا ایک محقف ہے اس پر تو شاید ہم پیچھے نہ آٹھ سکیں اور وہ یورپی یونئر اگر کوئی دباور ڈال کر کوئی چیز اپنی منوانا چاہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ایسی لابی بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے جس نے یہ سارا معاملات جو ہے یہ اندر اندر سے یہ کام کر رہی تھی اور وہ لابی ایک طرح سے بھی ہو سکتی ہے اس کے اپنا ایجنڈا ہوتا ہے وہ اپنا ایجنڈا کے سارا کام کر رہی ہے ہمیں اس لابی کو بھی نکاب کرنا چاہیے دنیا کو داب بتانا چاہیے ان ممالک کو بتانا چاہیے یورپین جو ہمارے ہاں یورپین یونئر کے صفیر جہاں ہیں ان کو بلا کے بریفین دی رہی چیئر انہیں بتانا چاہیے کہ پاکستان میں ایسی کون سی جس طرح ہمارے آئین میں پروٹیکشن ہے مناٹریز کو جس طرح ہمارے نبی نے کہا ہے جس طرح ہمارے لوگ اس معاشرے میں ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں اس سے کوئی ایک چیز کا بھی شعبہ نہیں ہے جو وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایجنڈا جو ہے یہ خاص کسی طرح سے فیڈ کیا گیا ہے اور یہ فیڈ کر کے باتیں کیے جا رہی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ یہ دباؤ ڈال کر کوئی مسلمانہ سے کوئی ایسی بات منوانا چاہتے تو ہماری ایمان کا حصہ ہے نہ ایسا ہو سکتا ہے نہ کبھی ہوگا ہاں اگر کوئی ایسا انڈیویجل کیس ان کے سامنے آتا ہے اسے ڈسکس کیا جا سکتا ہے یہ ایک ذمہ دار ہماری ریاست ہے یہاں کسی کے ساتھ کوئی نائنصافی نہیں ہوتی کوئی ایک ایک انڈیویجل کیس اگر وہ ہوا ہو جس ایک انڈیویجل کیس کا انہوں نے ذکر کیا یہ اس ریزولوشن کے اندر ذکر کیا گیا جتنے بھی ممبرز کی پارلیمنٹ کے اندر سپیچ ہوئی وہ ذکر کر رہے تھے کہ دوہزار چودہ میں یہ سزا دی گئی تھی بلیسفیمی چارجز لگے تھے ایک کپل پر شفقت ایمینویل اور شگفتہ کوسر پر اس کی یہ بات کر رہے ہیں کہ ابھی تک ان کی ہیرنگ نہیں ہوئی ہے اور وہ ہائی کورٹ میں ان کی اپیل ہے سننی جو ہے وہ نہیں جا رہی ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں بھی اس میں بات کی گئی ہے ہزارہ اور کیسز ہیں جو آج کورٹ اور سپریم کورٹ آپ پاکستان میں پنڈنگز ہیں ایک اپیل ہے اس کا طریقہ کار ہے اس کا مطابق لگتی ہے کوئی سی کیس کے مطالق نہیں لگائی جاتی کہ کون سے کیس کے اپیل پہلے لگتی ہے جس طرح ہر سال کی طور پر اپیلیں جا رہی ہوتی ہیں وہ ہائی کورٹ میں بھی لگتی ہے اور یہ جمان پاکستان کے لوگ بھی کہا رہے ہیں ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے کہ زیادہ سے زیادہ جلدی ہمارے کیسز سنے جائیں تو یہ کیسز تو کیا جا سکتا ہے یہ سنا جا سکتا ہے اس کے لئے ان کے وقیل جنرلی ایرنگ کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں لیکن ان ممالک اگر آپ دہال دیکھ لیں ان ممالک میں جو ایومر رائی کی وائلیشن ہوئی ہے جس طرح یہ میں ہزاروں کیسز ان کے گنوا سکتا ہوں یورپی جونین میں انہوں نے کیا کیا دنیا کے ساتھ نہیں کیا جو آج سارے کو آ کر ہمیں باشن دیتے ہیں سلورہ ان کے پاس ترقی ہے یہ نپولیا نے مارا پیدا کرتا ہے بہت کل صحیح بہت کل صحیح یہاں پیدا نہیں کیا یہاں پیدا نہیں ہوا تھا یہاں پیدا نہیں ہوا تھا یہاں لابی اس وجہ سے یہ چیزیں سامنے آئیں ہیں ڈاکٹر نفیصہ شاہ صاحبہ آپ کا بھی تو گائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں تو آپ کو پتا ہوا دوستو پاکستان میں جو فرانس کے کھلا پروٹیسٹ ہو رہے تھے پاکستان میں جو فرانس کے ایمبیسی کے باہر پروٹیسٹ ہوئے تھے ایمبیسی میں حملہ کرنے تک کی کوسس کی گئی تھی پاکستان میں جو فرانس کے ایمبیسجر تھے ان کو نکالنے کے لیے جو پروٹیسٹ کافی زیادہ خطرناک ہو چکے تھے یہاں تک کی کئی لوگوں کی جان گئی تھی اب فرانس اس کا بدلہ لے رہا ہے فرانس یعنی یوروپین یونین کی سب ایک پاورفول کنٹری یوروپین یونین آپ سمجھتے ہو دوستو یوروپین یونین یوروپ کے سارے دیسوں کا ایک گروپ ہے جس میں فرانس ایک میجر کنٹری ہے اور فرانس کے خلاب پاکستان میں بے وجہ جو پروٹیسٹ ہو رہے تھے اس کی اب مطلب رییکشن یا ریفلیکشن پاکستان کے لیے فیس کرنی پڑے گی آج پاکستان کے ٹویٹر میں یہ بھی بول رہا ہے مطلب ٹرینڈ کیا جا رہا تھا پاکستان انٹرنل میٹر مطلب اس طریقے کی باتیں ہو رہی تھی اور پاکستان کے لوگ پاکستان کے راشت پتی نے جو انٹرنل میٹر پر کمنٹ کیا تھا وہ یہ لوگ بھول گئے تھے گائز آپ کو پتا دیں پاکستان میں تحریکل ابیق نام کی ایک پارٹی تھی جس نے پروٹیسٹ کیا تھا پاکستان میں جو مطلب آپ کو پتا ہوگا جو ایک کارٹون منایا گیا تھا اس کے بعد اس پیس لی انجیا پاکستان اور بنگلہ دیس کے مسلمان اس چیزوں میں آنگے رہتے ہیں تو انہوں نے جو رییکشن دیا تھا اس سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ پاکستان میں کچھ نہ کچھ بڑا ہوگا اور پاکستان اگر یوروپین یونین کے ساتھ پاکستان میں جو ابھی مطلب ٹریڈ اپ اگرہ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوگا بہت زیادہ اور اس سے فائدہ بیسیکل ہونے والا ہے انڈیا اور بنگلہ دیس کو بنگلہ دیس کے لوگ بھی اگر اس میں کچھ آنگے آتے ہیں تو دیفنیٹلی اس میں فائدہ ہے ہندوستان کا ہی ہوگا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کا کچھ یہ مطلب ٹیکسٹائل کا وزنس ہے یوروپ میں اور کچھ فوڈ وغیرہ جاتا ہے باسمتی چاوال اور یہی چھوٹی موٹی چیزیں جاتی ہیں تو وہ بھی اگر ان سے چھن جائیں تو یہ دیس اور بھی پیچھے چلا جائے گا اور اس میں گلتی نہ ہندوستان کی ہے نہ کسی تیسرے دیس کی ہے گلتی ان کے خود کے لوگوں کی ہے خود کے لوگ چاہتے ہیں ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس میں ان کا ہی گھاٹا ہو رہا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والی سچویشن کیا بنتی ہے اب تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ عمران خان نے بھی بول دیا کہ ہم فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹ میں ایک بل آئیں گے اور دیفنیٹلی ان کے پاس تو نمبر ہے تو وہ بل تو پاس ہونا ہی ہونا ہے ایسا لگ رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں گائیس سچویشن کیا بنتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ باکس میں جرور لگیں اور جو مطلب یہ فرانس نے جو فرانس کی مطلب فرانس ہی ہوگا basically European Union کے ایکشن میں جو انہوں نے ایکشن لیا ہے اس کے بارے میں بھی جرور لگیں گائیس تو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستان کے جو مطلب پینلس تھے وہ یہ بلیم کر رہے تھے فرانس میں یہ ہوتا ہے منورٹیز پر یہ اور وہ مطلب یہ بے بکوف ہیں یہ کیا بلیم کر رہے ہیں ان کو کیا بولوں تو گائیس ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں